اسلام علیکم ویسلی آس ایڈوکیٹ لاو سوسائیڈی پاکستان سے آج آپ کے ساتھ مخاطف ہوں آج کا جو ٹوپک ہے اس میں یہ ہے جی کہ نکاح نامہ اور ایم آر سی میریج سرٹیفکیٹ ان میں کیا فرق ہوتا ہے اور آج کا لمبیسی میں کون سا پیپر ان میں چلتا ہے کس کی اٹسٹیشن زیادہ تر مانگی جاتی ہے دیکھیں جو نکاح نامہ ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح کے ٹائم ایک چار پیپر ہوتے ہیں جن کے اوپر دلخن اور دلخا کا قاضی نکاح پڑتے ہیں اور اس کے اوپر سائن کرواتے ہیں اس کے اوپر شرطیں شرائطیں لکھاتے ہیں اس میں اگر کوئی حکمہر کی اماؤنٹ ہے وہ لکھی جاتی ہے نکاح نامے میں وہ ہینڈ ریٹن ہاتھ کے ساتھ لکھا جاتا ہے توٹل ہاتھ کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس کی چار کوپیز ہوتی ہیں چاروں ہاتھوں کے ساتھ لکھی جاتی ہیں اس میں گواہان کے سب کے سائن ہوتے ہیں دھولا کے سائن دھولا کے سائن کوئی پلاڈ یا گاڑی یا گھر اس میں دیا گیا ہو تو اس میں حکمہر میں ہر چیز لکھی جاتی ہے یہ چار پیپر والا ہوتا ہے جو مرسی ہوتا ہے میریج ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ یہ نادرہ کا کمپیوٹر آئی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یہ جب آپ جو نکاح نامہ ہے یہ فیل ہوتا ہے تو یہ فیل ہونے کے بعد یہ یونین کونسل میں سبمیٹ ہوتا ہے ایک اپلیکیشن ہوتی ہے اس کے اوپر تمام کوائف دوبارہ لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تب وہ جا کر نادرہ سے اپرووڈ ہو کر کمپیوٹر آئی سرٹیفکیٹ نکلتے ہیں اس کو بولتے ہیں میریج ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ یا نادرہ کمپیوٹر آئی سرٹیفکیٹ جو آج کل دوسرے ملکوں میں ویزا لینے کے لیے کہیں بھی لینے کے لیے ایم آر سی میریج ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ چلتے ہیں عام جو نکان اما ہاتھ والا ہوتا ہے اب وہ امبیسیز اس کو نہیں مانتی جو ایم آر سی ہے ایم آر سی نادرہ کی طرف سے ایشو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہی سرٹیفکیٹ جو ہے یہ منسٹری و فوران افیر میں بھی یہی اٹیسٹ ہوگا امبیسیز میں بھی یہی اٹیسٹ ہوگا کہیں بھی آپ نے سبمیٹ کروانا ہے کہیں بھی پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ نے شادی کا سبمیٹ کروانا ہے بھی ڈاکومنٹ تو ایم آر سی ہوگا تو اس لیے میں ان دونوں میں فرق بتا رہا ہوں نکاہ ناما چار پیپر والا ہاتھ سے لکھا ہوتا ہے جو نکاہ جو میری سرٹیفکیٹ ہے ایم آر سی نادرا کمپیوٹر رائی سرٹیفکیٹ وہ یونین کونسل سے ایشو ہوتا ہے تھرور نادرا آپ کا بہت شکریہ ویسلی آس ایڈوکیٹ